اسلام علیکم لوگلی فرینڈز ویلکم بیک ٹو دی ناظر بیوٹیفل ویڈیو پراپرٹی سائٹ کے اپلیٹ فارم سے میں ہوں عبدالعبان یہ میں اس ٹائم ارلی برڈ بلوگ میں موجود ہوں اور یہاں میرے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ یہ جو انڈر پاس کی ڈگنگ کا کام ہے یہ سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے انہوں نے اس کو تھرٹی تھری فیٹ تک انہوں نے اس کو گہرہ کرنا ہے ایک پائل انہوں نے یہاں پہ آلریڈی انسٹال کر دی ہوئی ہے اس کی جو ریپورٹ ہے وہ اٹھائیس دن میں آئے گی تو انشاءاللہ اٹھائیس دن میں اس کے اوپر نیکس جو کنکریٹ ورگ ہوگا وہ دوبارہ سٹارٹ کیا جائے گا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ جتنا بھی سیفٹی ورگ ہے وہ بھی سٹارٹ کر دیا ہوا ہے انہوں نے اور اس سائٹ سے میں یہاں سے آپ کو دکھاتا ہوں کہ جو پٹٹی کا کام ہے اس کے حوالے سے بھی پوششنز آ رہے تھے تو کل میں نے اس سائٹ سے ہم توڑا دور سے تو زوم کر کے آپ کو دکھایا تو اس ٹ ہم شاید آپ کو اس طرح نہیں آئیڈیا ہو سکا لیکن یہاں پہ ابھی آپ دیکھیں تو جس پتھر کے اوپر جو پٹڑی ہوتی ہے وہ دیکھیں کہ بلکل ان لائن جو ہے انہوں نے یہاں پہ ڈال دیا ہوا ہے اب اس کے اوپر جو ہے وہ ریلوے کا سروے ہونا ہے سروے ہونے کے بعد جو ہے اس کے اوپر آگے فردر پٹڑی انسٹالیشن کا کام سٹارٹ ہوگا پول ملا کہ یہ آپ کا تقریباً ایک مہینے کا پروسس بن جاتا ہے کہ جس میں آپ کا یہ سارا کام پروسس ڈیورجن کمپ گی اور ادھر سے پیلنگ کا کام سٹارٹ ہو جائے گا اور یہاں سے جتنی بھی اکسیس مٹی اٹھا کے لارے ہیں وہ بلکل جو پانچ مرلا کے ولازیں ان کے سامنے ڈال رہے ہیں اور یہ جتنا بھی ایریا ہے یہاں پہ ایک بہت ہی خوبصورت انہوں نے پارک بنانا ہے جیسا کہ آپ نے کل دیکھا تھا کہ ٹو پنٹ سکس مرلا کمرشل ہے وہاں پہ جو سامنے جگہ دی گئی تھی درمیان میں وہاں پہ کافی زیادہ جو ہے وہ خوبصورت طریقے سے انہوں نے ایک پارک ب کافی دیٹ ہو گئے وہ سامنے آپ دیکھیں بینک کی یہاں سے بیلڈنگ بینک کے جتنے بھی بورٹ سے انہوں نے وہ انسٹال کر دیا انشاءاللہ تعالی پر فرائیڈے کو چار بجے یہاں پہ اس کی اوپننگ ہوگی اور آپ بھی اگر آنا چاہتے ہیں تو اوپن انویٹیشن ہے آپ آئیں آپ اپنی اکو سے دیکھیں یہاں پہ جو بینک کی اوپنی ہے اگر موسٹی جو لوگ بزنس کرتے ہیں وہ فرائیڈے والے دن جو ہے وہ آف کرتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ آپ فرائیڈے وال ہونے کو بھی دیکھیں یہ ایک بہت بڑی اچھیومنٹ ہے کہ یہاں پہ جب بینک آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ آنے والے ٹائم میں سرمایہ کاری اور زیادہ یہاں پہ بڑے گی ایک بینک ہے تو اس کا مطلب ہے چار پانچ بینک اور بھی آئیں گے تو کوشش کریں گے کہ آج آپ کے جتنے بھی کمنٹس ہیں ان کے بھی کوششن دیں گے میں ایک اور کوشش کروں گا کہ کافی زیادہ لوگ جو ہیں ہر بندے کو ظاہر اپنے جو انویسمنٹ ہے اس کی فکر ہوتی ہے کہ میری کیا انویس سیریز ہے وہ میں آپ کو بتا جوں گا کہ اگر اس سیریز کے اندر آپ کا پلوٹ ہے تو آپ اوکے ہے گوڈ ہے آپ کو ٹینکشن کی ضرورت نہیں ہے اگر اس سے زیادہ دور پلوٹ ہے آپ کا تو آپ کوشش کریں کہ آپ مرزنگ والے آپشن کو اویل کر لیں تو اس ٹائم آپ کے پاس ڈیل جو چل رہی ہیں وہ ہیں پانچ مرلہ ریزیڈنچل جو کہ ڈے بے ڈے کم ہوتی جا رہی ہے ابھی بھی ایک پلوٹ اس کا سیل کیا ہے پانچ مرلے کا چار مرلہ کمرشل سیل کیا ہے تو بعد یہ ہے کہ پان پانچ مرلہ اور چار مرلہ کمرشل دن کی فائلز آ چکی ہوئی ہیں یہ آدھے سے زیادہ ڈیل چار مرلہ کمرشل کی سیل ہو گئی ہے پانچ مرلہ کمرشل جو ہے وہ لیمٹیڈ پلوٹس رہ گئے ہیں سوسائٹی کی طرف سے ساری سیل اوٹ ہو چکی ہوئی ہے ابھی دس مرلہ کے ٹائم ہے دس مرلہ کی جو فائلز ہیں وہ اس ویک میں آنی تھی لیکن ابھی آج تک تو نہیں ہے یہ تھی شاید کل سے ان کی دلیوری آ جائے تو پھر دس مرلہ کے پلوٹس بھی ہیں تو یہ بہت پچیس لاکھ روپے سے لے کے پنتالیس لاکھ تک ہے تو آپ کوشش کر کے دس مرلہ کے جو پلوٹس ہیں ان میں اپنی مرچنگ کروا لیں آپ کی انویسمنٹ سیکیور ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے پشتانا ہے نہ آپ کو اون گرونڈ چیز ملے گی اگر اون گرونڈ چیز ملے گی تو اس کے پریسز جو ہیں وہ اور زیادہ ہائی ہوں گی آپ نے دیکھا ہے کہ اس سے پہلے جو دس مرلہ کے کارنر پلوٹس آئے تھے ان کی پریسز کافی ریزنیبل تھی اس کمپیرڈ ٹو آہ تو آپ د اچھلی ڈیل سے جو ہے وہ چار پانچ لاکھ روپے مزید مہنگی ہوتی جا رہی ہے تو اس کے سامنے ابھی ہم اس ٹائم جو ہیں یہ جا رہے ہیں یہ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو رائٹ سائیڈ بھی ہمارے اریا تھا جہاں پہ دو کنال کے پلوٹس ہیں اور سات مرلہ کے کچھ پلوٹس ہیں جہاں پہ بھی انہوں نے مٹی اٹھانے کا جو ہے وہ کام سٹارٹ کر دیا ہوا ہے لیکن پرابلم جہاں پہ یہ ہے اور یہ کافی زیادہ بھائی پریشان ہوتے ہیں کہ یہاں پہ شاید لینڈ کا ایشو ہے کہ اس سائیڈ پہ جو ہے وہ لینڈ کا ایشو ہے اس لیے جو ہے وہ جہاں پہ ڈیولپ نہیں کر رہے لینڈ کا ایشو نہیں ہے میں آپ کو یہاں سے دکھاتا ہوں کہ نیو مرسٹی کنال کی جو وال ہے ارلی برڈ میں زمین اسمان کا فرق ہے یہاں پہ کوالٹی کو کافی زیادہ امپروو کیا ہوا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ نالا جہاں تک انہوں نے پہنچا دیا ہوا ہے اب یہ جو ہے نیو مرسٹی کنال بنے گی اس میں اس کو مرچ کر دیا جائے گا تو جو بندے اس حوالے سے پریشان ہیں کہ یہاں پہ جو لینڈ کا ایشو ہے تو آپ اس حوالے سے بلکل بھی سیٹسفائیڈ رہے ہیں لینڈ کا کوئی ایشو نہیں ہے صرف تھوڑی سی فیزیبیلٹی یہ مشکل بن رہی ہے کہ یہاں پہ ج جو کنال بنی ہے اور جہاں پہ جو بریجز بننے ہیں لنک کرنے کے لیے ان کے اوپر اتنا زیادہ ایکسپینس آ جائے گا اور پھر دوسری سائیڈ پہ سپیشلی جو ایف زون کے دس مرلہ کے پلوٹس ہیں وہاں پہ تو فیلنگ بھی بہت زیادہ ہے تو وہاں پہ اگر تو سالیڈ لینڈ ہو جو دس مرلہ کے پلوٹس ہیں وہاں پہ تو پھر بھی سوچا جا سکتا ہے کہ وہاں پہ جو ہے نا وہ پلوٹس جو ہونے چاہیے تو میں تو ساک میں بھی نہیں تھا کہ جو دس مرلہ کے پلوٹس ہیں ان میں اتنی زیادہ فیلنگ ہے اس سے بہتر ہے کہ وہ ایریا ڈیولپ نہ ہی کریں تو زیادہ بہتر ہے انہوں نے تو اس ایریا کو کافی زیادہ وہاں پہ کٹ فل کا کام جو ہے وہ کر دیا ہوئے آلریڈی تو جن لوگوں کے پلوٹ اس سیریز میں دس مرلہ کے تقریباً جن لوگوں کے پلوٹ ساڑے آٹھ ناؤ سو سے اوپر نمبرز ہیں وہ کوشش کریں کہ وہ مرجنگ کروا لیں اپنی اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ کا پلوٹ جو پانچ مر نمبرز سے اوپر ہے تو آپ کوشش کریں کہ آپ بھی مرج کروا لیں کیونکہ اس سے آگے والے جو پلوٹس ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ درمیان میں جہاں پہ مارکی والا ایریا ہے یہاں پہ ابھی ایک گاؤں بیٹھا ہوا ہے دونوں سائٹ سے اس کو راستہ دیا گیا ہے اور اس سے آگے جا کے جو ہے نا وہ آپ کا پانچ مرلے کا رزیڈنچل پلوٹ سٹارٹ ہوگا تو بہتر ہے کہ اتنے زیادہ دور لوکیشن سے آپ اس سے بہتر پہلے لوکیشن پر لے ہیں آٹھ مرلہ کے رز اٹھائیس نمبر پلوٹ ہے تو بھئی آپ کا پلوٹ سیف سائٹ بھی ہے لیکن یہاں پہ ہاں تھوڑی بہت فلنگ ضرور ہے اور ایک اور بھئی نے بھی کمنٹ کیا ہوا تھا کہ ایک سو بانویں ترین میں ساتھ مرلہ کے ان کے پلوٹس ہیں تو وہ ای زون میں آتے ہیں اور وہاں پہ بھی فلنگ ضرور ہے لیکن جو ہے کہ وہ آل موسٹ ابیس ٹائم آن گرونڈ آ چکے ہوئے ہیں یہ بھلا جو ای زون کا ایریا تھا اس میں ساتھ مرلہ کی تین چار سٹریٹس آتی ہیں جن میں تقریباً پانچ ساتھ فٹ تک کی جو ہے نا وہ فلنگ کی گئی ہے کیونکہ یہ ایریا کافی زیادہ ڈون تھا اس کو تھوڑا سا انہوں نے اٹھایا ہے اوپر کیا ہے تاکہ جو ہے وہ روڈ لیول اور سیوریج والا کام جو نا وہ پروپر کیا جا سکے یہ سامنے والے جو پلوٹس ہیں یہ دس مرلہ کے پلوٹس ہیں کنال کے پلوٹس ہیں اور ان کے درمیان میں جو ٹو پینٹ سکس مرلہ کمرشل کا ایریا تھا اس کو پروپر انہوں نے فینش کر دیا ہوا ہے ابھی ہم آپ کے کمنٹ چیک کرت ہیں بائی کمنٹ آیا ہوا ہے کہ اے سعود پلوٹ فائیو زیرو سک سات مرلہ کا بتائیں لوکیشن اینڈ سٹیٹس بائی لوکیشن تو دور ہے تھوڑی لیکن جائے کہ اون گرون پلوٹ ہے اس کی سوالے سے کوئی ٹینشن نہیں ہے اگر آپ ایزی لی افورڈ کر سکتے ہیں دس مرلہ ارلی بڑھ کا تو وہ سب سے بیسٹ ہے آپ کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یار میں چار پانچ سال ویٹ کر لوں تو پھر اس کو ادھر ہی رہنے دیں کوئی ایشو نہیں ہے اسلام برو اے سعود بلوگ سولہ سو سینتی پلوٹ نمبر سات مرلہ کی کیا سیچویشن ہے اور وہاں پہ ڈیولیپمنٹ سٹارٹ ہے بھئی سولہ سو سینتیس جس جگہ پہ نمبر ہے وہاں پہ اگر ڈیولیپمنٹ ہو بھی تو بھی آپ اس کو جو ہے نا وہ مرچ کروا لیں کیونکہ یہ اتنی دور جا گیا تا ہے کہ آپ کا بینیفٹ کوئی نہیں ہے اس میں تو آپ یہاں کوشش کریں کہ کسی نہ کسی جو ہے نا وہ مرچنگ میں اس کو لے ہیں اسلام علیکم بھائی کلاک ٹاور سٹریٹ ٹونٹی ٹو کا کچھ آئیڈیا دیں پلیز بھائی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ تھوڑا سا ویٹ کریں دو مینے میں جو کلاک ٹاور کی سٹریٹس ہیں وہ آل موشو ہیں وہ اون گرونڈ آ جائیں گی اگر تو اسی طرح ڈیولیپمنٹ چلتی رہی تو انشاء اللہ تعالی میں ہر سٹریٹ کی جو ہے نا وہ ویڈیو بناؤں گا آپ تھوڑا سا کر لیں اس یہ پروپر ایک سرکولار روڈز بن رہی ہیں تو اس میں کبھی انچی جگہ ہے کبھی نیچی جگہ ہے تو گاڑی اس میں ابھی چل نہیں سکتی تو اگر آپ کا کٹ کٹ فل کے والے سے کوششن ہے تو یہاں پہ ہر پلٹ میں ہی تھوڑی بہت فلنگ ضرور ہوگی پانچ سے چھے فٹ تک کی اگر اسے آگے چلیں تو یہ اب گجرخان ہیں گجرخان میں جو نئے نئے ریلٹر بنے ان کے لئے تھوڑا سا ہے نئی بات اب جو ہم جیسے بیریہ میں کام کرتے رہے ہیں تو وہاں پہ تو فلنگ کو اتنی ممولی بات یہ ہے ہر پلٹ میں تقریب ہوتی ہے کیونکہ جیسے بیرن لینڈ ہے اب یہ ایک جیسی جگہ تو ہے نیچ کے جہاں پہ سارے سارے جو نا وہ پلٹ کٹنگ کے ہوں بنجر زمین ہوتی ہے پھر اوپر سے پٹھوار کا آریا اوپر نیچے ہے تو پھر ہاں تھوڑی سی یہ تیات ہو کہ دس فٹ سے کم کم فلنگ ہونی چاہیے ریزنچل پلٹ میں اگر دس فٹ سے زیادہ ہو تو پھر جو ہے وہ پائلنگ مست ہو جاتی ہے لیکن پائلنگ ب جو ہے وہ آپ کے سیفٹی کے لیے ہوتی ہے اب جو بھائی نے کمنٹ کیا تھا سولہ سو نمبر کا تو میں یہاں سے آپ کو آئیڈیا دے دیتا ہوں کہ وہ سامنے آپ اگر دیکھیں تو ایک چھوٹی سی بیلڈنگ نظر آ رہی ہے وہاں پہ آپ کے جو پلٹ بنتے ہیں وہ ہیں سات مرلہ کے یا اس سے تھوڑا سا پیچھے تھوڑا سا پیچھے جو ہے نا وہ سات مرلہ کے پلٹ بنتے ہیں اب آپ دیکھ سکیں کہ اس سے پہلے سات مرلہ کے پلٹ جو ہیں وہ ارلی برڈ میں ہیں پھر ایک اس میں سہود بلاک کا جو ہے سٹارٹنگ والا ایریا ہے تقریباً اس میں چھ سات سو نمبر ہیں اب اس سے آگے جا کے اتنی ریکوائرمنٹ آیا ہے یہاں پہ بنے گی یا نہیں بنے گی یہ میری بات میں اس لیے بتاتا ہوں کہ دیکھیں گجر خان ایک چھوٹا شہر ہے دس لاکھ یہ بادی کا یہاں پہ آپ نے جو انویسٹمنٹ اور ایکزٹ پلان اوٹ کرنا ہے وہ اس حساب سے کرنا ہے میں کیوں بار بار آپ کو ارلی برڈ کا بول رہا ہوں وہ اس لیے بار 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 بول رہا ہوں کہ ارلی برڈ میں آپ آپ کا ایکزٹ جلدی پلان ہو سکتا ہے کیونکہ اس کی ڈیمانڈ جلدی انگریز ہو جائے گی اس کے علاوہ بھائی نے جو جس بھائی نے کمنٹ کیا تھا کہ میرا ایک سو بانویں ترینوے نمبر پلات ہے تو وہ یہ ہماری جو رائٹ سائیڈ پر جو سٹریٹ جا رہی ہے سٹریٹ پہ ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو فیلنگ کا کام ہے وہ بھی کر رہے ہیں اور پھر ایک بھائی کا تھا میرا ایک سوٹھائیس نمبر پلات ہے آٹھ مرلے کا تو اس کے اوپر جو سٹریٹ کے سیوریج پائپ لائن ہے وہ انسٹال کرنا شروع کر دیا نے یہ ایسے رونڈ میں جو ہے نا کارب ہوتی ہوئی جائے گی کلاک ٹاور کی سائیڈ پہ یہ جو ایریا ہے یہ تھوڑا سا دپریشن میریہ تھا اس کو تھوڑا سا انہوں نے اوپر کیا ہے تو تقریباً پانچ سات ف کچھ پلات میں دس سے پندرہ فٹ بھی یہاں پہ فیلنگ نکلے گی اس کے علاوہ نیکسٹ کمینڈا ہے بھائی سوٹ ایک نال پلات ایک سے تیرہ کی لوکیشن کیسی ہے is it filled اور کٹ لینڈ بھائی لینڈ تو اچھی ہے ایک سے تیرہ والی لیکن یہاں پہ آپ کچھ ٹائم اویلیبیلٹی نہیں ملے گی کیونکہ جتنے بھی لوگوں نے فول پیٹ کر آئے تھے انہوں نے شروع میں جو ہے نا وہ اچھی لوکیشنز لے لیتی ہیں پھر نیکسٹ کمینڈا ہے چھ مرلہ کے فائلز کب کمپنی سے نکلیں گے جنہوں نے مرز کیا ہے چھ مرلہ میں بھائی چھ مرلہ کی فائلز پینتیس لاکھ پیٹ کے ساتھ جن لوگوں نے بوکنگ کرائی ہے سب کے پاس چلی گئی ہیں ہاں جن جن لوگوں سے انہوں نے مرزنگ کروائی ہے وہ آپ ان سے اس کا سٹیٹس پتہ کرتے رہیں تاکہ جو ہے نا وہ سٹیٹمنٹ آپ کو اپ ڈیٹیڈ مل جائے ہماری کوشش ہے کہ تھوڑا سا ان کا جو کسمر کے رہا کام ہے وہ سلو ہے جہاں پہ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہوئے کہ ایک مینے کا کام ہوگا وہاں پہ یہ دو سے تین ماہ بھی لگا دیتے ہیں لیکن کام ہو جاتا ہے آپ جو ہے نا وہ فالو اپ رکھیں نیکسٹ کمنٹ ہے بارہ سو سولہ ایف زون کا بتا دیں بارہ سو سولہ میں اگر تو آپ کا دس ملے کا پلوٹ ہے تو آپ انڈرڈین ٹین پرشنٹ یہاں سے موگ کر لیں یہ آپ کے لئے بہت ہی اچھی سجیشن ہے کہ آپ اس ٹیم سے نکل لیں بھائی جو سات ملے کا پلوٹ ہے بھائی بار بار کمنٹ کر رہے تھے فائیس جورو سیکس تو یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ جو سٹریٹس بنی ہوئی ہیں اب ہم یہاں سے اس سٹریٹس پر تو نہیں جا سکتے تھوڑا سا یہاں پہ ک کام رہ گیا جس ہم نے آپ دیکھیں یہاں پہ دوست کب سے جو ہے وہ سٹریٹ لائٹس لگی ہوئی ہیں اور جو روڈ ہیں وہ اسفالٹ وی بھی ہیں عیاز شیخ صاحب نے کمنٹ کیا ہے we are happy to see your update video every day that's impressive thank you so much بھائی لائک کر دیا کریں ویڈیو کو اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا جو بھی سن رہا ہے وہ چینل سبسکرائب کر لیں اے سعود بلاک سولہ سو کی سیریز میں سات مرلہ کی کیا سیچویشن ہے بھائی سولہ سو کی سیریز کی نازک صورتحال ہے آپ کوشش کریں کہ اپنی لوکیشن جو ہے نا وہ چینل کروا لیں سپیشلی آپ کے لئے اچھا اپشن ہے دس مرلہ آپ کو ریزنیبل پرائیسز میں ملے گا نو مرلہ کی ریٹ کے اوپر آپ کو دس مرلہ کاؤس کرے گا اور دس مرلہ کی جو ریسیل ہے وہ نو مرلہ سے بہت اچھی ہوگی اب بھائی نے پلوٹ سائز نہیں منشن کیا سر جی سات مرلہ اے سعود بلاک سولہ سو سنتیس کانڈلی لوکیشن اینڈ گائیڈ پلیز بھائی سولہ سو سات مرلہ کے جتنے بھی پلوٹ سے وہ ساتھ سو کی سیریز تک کچھ بہتر پلوٹیں ساتھ سو سے آٹھ سو کے درمیان جو سیریز آتی ہے وہ تھوڑی تھی ڈیپریشن میں ہے اس کے ساتھ ہی جو ہے نا وہ کنال شروع ہو جاتی ہے تو آپ بہتر ہے کہ اس کو چینل کروا لیں آپ کا تو اس پر کافی زیادہ دور ہے سولہ سو کی سیریز ہے میں تو یہی رکمنٹ کروں گا کہ میں نیکسٹ جو ہے نا تو تین دن میں انشاءاللہ تعالی آپ کے لئے ویڈیو بنا ہوگا جس میں میں بتاؤں گا کہ کس کس نمبر سے جو ہے نا آپ آگے شک کر لیں یہ رونڈ بوٹ ہے کلاک ٹاور کا اس کے اوپر کافی زیادہ کام کیا گیا ہے اور جو اس کی بیس ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کنکریٹ انہوں نے ڈال دی ہوئی ہے اور ابھی کچھ جگہ پہ جہاں پہ انہوں نے شیٹرنگ بھی کی ہوئی ہے سکی فولڈنگ انہوں نے لگا دی ہوئی ہے کلاک ٹاور کا جو بیس کا کام ہے اس میں بھی تک انہوں نے کنکریٹ نہیں ڈالی ہے لیکن سکی فولڈنگ براہ انہوں نے کمپلیٹ کر دی ہوئی ہے دیکھتے ہیں اب اس کے اوپر کام جو ہے وہ کب سٹارٹ کرتے ہیں فل سوئنگ میں نیکسٹ میں ڈا ہے بھائی کینڈلی گائیڈ می آباؤڈ مائی پلوٹ ان بی بلاک تھری زیرو فور دس مرلا سٹریٹ نمبر ایٹین بھائی آپ کی جو پلوٹ ہے یہ کافی اچھی لوکیشن کے اوپر ہے احمد ایوی نیو کے ساتھ یہ بلکل تو آپ کی لوکیشن جو ہے نا وہ چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے برو اے سعود کنال کے بارے میں بتا دیں کیا اسے اے سعود میں شفٹ کرے گا اگر میں تو اس کا فل پیمنٹ سبمیٹ کرانے پر کسی اچھی جگہ پر لوکیٹ کروا دیں پلیس تین تیس لاک پیڈ ہے ساد مرلا بھائی ساد مرلا کی جو اچھی لوکیشنز ہیں وہ آل موسٹ فیلڈ ہیں دو تین ریکوائرمنٹ سائی ہوئی ہیں کہ ہمیں جو ہے نا وہ فل پیمنٹ پر لوکیشن چینج کروا دیں لیکن فل پیمنٹ پر ایسی لوکیشنز آفر ہو رہی ہیں لیکن کہ ان کا مقصد کو بھی نہیں ہے وہ آسمان سے گرہ خجور میٹکا والا حساب ہو جائے گا بہتر ہے کہ آپ اس کو دس مرلا میں مرز کروا لیں آپ جو مرزنگ ہے وہ دس مرلا کے حوالے سے بہت ہی اچھی ہے تو آپ اس میں آجیں بہتر ہے کہ آپ جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ لے کے جو اماؤنٹ دیں گے اس کے بعد بھی آپ نے اتنا لمبا ویٹ کرنا ہے اگر اس حساب سے کلیولیٹ کریں گے تو آپ کے لیے دس مرلے کا آپشن بہت اچھا ہے نیکسٹ منٹ ہے بھائی میں سعودی عربیا میں ہوں میرا پلوٹ اے سعود کا پل پور سکس سیون کچھ بتا دیں کیسے لوکیشن ہے بھائی آپ کا پلوٹ اون گراؤنڈ ہے آپ کے جو سٹریٹس وغیرہ ہیں ریڈی ہیں سٹریٹ لائٹس جہاں پہ انسٹال ہو جانئی ہیں ایک دو ہفتوں میں تو آپ کا پلوٹ جانا وہ اچھی لوکیشن پہ ہے نیکسٹ منٹ ہے اسلام علیکم کیسے ہیں سر میرا پلوٹ بی بلاک فائی مرلا فور اس سٹریٹیجیک لوکیشن ہے کیسی لوکیشن ہے پلیز گیٹ بھائی جو اگر تو وہ بلکل ایک سے جو ایک سو پچاس تک کی تین چار سٹریٹس ہیں وہاں پہ ہے تو پھر تو ٹھیک ہے لوکیشن کلاک ٹاور سے ایز کمپیر ٹو کلاک ٹاور بھی نزدیک ہے اور شی مرلا بھی کے حساب سے بھی اگر دیکھا جائے چھوٹے پلوٹ کی کٹگری میں تو اچھی لوکیشن آتی ہے اس کی تو اب یہ ہے کہ اب وہ جو لائنڈ ہے اس کے اوپر کتنا کام کرتے ہیں کتنی جلدی کام کرتے ہیں اس کے اوپر تھوڑا سا ڈیپینڈ کرے گا کہ جلدی کام ہوتا ہے یا اس میں تھوڑا سا ڈیلے کر دیتے ہیں تو تھوڑا ویٹ کریں انشاءاللہ تعالی جو یہ سٹریٹیجک لوکیشن کے پلوٹس ہیں یہ بہت اچھے پلوٹس ہیں شکریہ بہت اچھے پلوٹس ہیں کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس سوال سے کسی قسم کا کوئی بھی اگر اشو بن بھی جاتا ہے تو وہ ہماری ہماری ہم آپ کو اس کی اچھی لوکیشن کے اوپر ہی ری لوکیٹ کروا کے دیں گے تو اس سوال سے اس کا مجھے بتایا کہ یہاں پہ جو ڈی سی ایل کے جو ویلتھ ہے یہ کب سے یہاں پہ پر پروڈکشن کوئی نہیں ہے تو اس کی ریکومنڈیشن کب سے گئی ہوئی ہے کہ اس کو ختم کر دیں لیکن میٹرو لانچ ہونے سے پہلے یہاں پہ یہ تھا کہ آپ لوگوں نے انتجاج کیا کہ یہاں پہ لوگ ہمارے جابز کر رہے ہیں سیکیورٹی کی تو آپ اس کو ختم نہ کریں تو ابھی اس کی ریکومنڈیشن گئی ہوئی ہے یہ ختم ہو جائے گا تو ویسے بھی اگر آپ جو ہی گھر بنانا سٹارٹ کریں گے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب آپ گھر بنائیں گے تو انشاءاللہ تعالی کوئی مشکلات کا سمنا آپ کو نہیں کرنا پڑے گا آپ جب کہیں گے آپ کو پلاٹ جو ہے نا وہ ریڈی مل جائے گا نیکس منٹ ہے بھائی آپ کو پہلے بھی ایک کمنٹ کیا تھا اپنے ریپلائر نے کیا میٹرو کنال کی رائٹ سائٹ پر پندرہ سو سیریز والی لینڈ نہیں ہے ان کے پاس یا وہاں ڈیویلومنٹ دیر سے ہوگ بیٹ کرنا پڑے گا بتائیں پلیز اس کا گوش بھائی جو وہاں پہ پلات ہیں پانچ مرلہ کے ریزیڈنشل یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا آئی زون ہے آئی زون اس ٹیم پہ جب اس کی ڈیولیومنٹ سٹارٹ ہوئی تھی ہے سوزگی تو وہ پنڈنگ میں اس لیے تھا کہ جیسے یہ مرڈنگ کی ڈیلز آئی ہیں تو مرڈنگ لوگ کافی زیادہ کروا چکے ہیں ساڑھے دین سو پلات ابھی مرڈ ہوا ہے تین سو اٹھارہ چھے مرڈ ہوا ہے پھر دس مرلہ کے دو دو پلات لوگ ہیں بہن بھائی کے پلات ہے دو بھائیوں کے پلات ہیں وہ مرڈ کروا رہے ہیں کمرشل میں مرڈ کروا رہے ہیں تو پانچ مرلہ کی کافی زیادہ جو ہے نا وہ مرڈنگ ہوگی ہے آپ کو پلات جو ہے وہ مل جائے گا جو اون گرونڈ لوکیشن ہوگی لیکن وہاں پہ آپ کو پلات ملے گا جو کجر خان کے حساب سے کافی زیادہ دور ہے بہتر ہے کہ آپ اس کی مرڈنگ کروا لیں یہ آپشن آپ سب لوگوں کے پاس اس ٹائم موجود ہے یہ آپشن ختم ہو ج مجھے کہا پھر ہر بندہ گئے گا جی مجھے مرڈ کروا دیں جیسے کلاک ٹاؤر میں پلات نمبر اویلیبل تھے تو بندوں کو بولو تو کہتا ہے یہ پیسے لینے کا ایک نیا طریقہ ہے بھائی پیسے تو انہوں نے لے لیے جیسے تیسے ٹھیک ہے تو باقی آپ کی مرڈی آج بھی ایک بھائیہ ہے پیسے جمع کروانے ان کو منع کیا لیکن وہ پھر جا کے انہوں نے جمع کروا دیئے تو باز یہ تھی ہے کہ دسین آپ کا اپنا ہمارا کام ہے آپ کو گائیڈ کر دینا مرڈ کر رہا ہوں کہ اگر آپ کا پلات کلاک ٹاؤر کے ایریے سے آگی کی لوکیشن میں ہے اس میں دس مرڈا کے جو پلات ہیں اگر آپ کا ایک ہزار کی سیریز سے اوپر کا پلات ہے تو آپ بغیر سوچے سمجھے اس کو جو ہے نا وہ مرڈ کروانے ہیں ارلی برڈ کے پلات میں آپ اگر آپ کا جو ٹو پینٹ سکس مرڈا کمرشل ہے وہ آپ کا انٹرٹ فیٹ کے بارے میں لوگ پوچھ رہے ہیں اے سوچ میں بی بلاغ میں بھائی ان کا کوئی فیدہ نہیں ہے آپ ارلی برڈ میں آ جائیں آپ کی جو ہے انویسمنٹ وہ جلدی جو اگزیٹ آ جائے گی ایک کمنٹ آیا ہے ایم حماد فرام ہانگ کانگ بردر پلات فور زیرو تری کلاک ٹاؤر ٹو پوائنٹ سکس کا بتا دیں بھائی میں ابھی واپس آگیا ہوں وہاں سے لیکن میں نے ویڈیو میں آپ کو کلاک ٹاؤر کا جو رونڈ اپورٹ ہے وہ دکھا دیا تھا اس میں جو ابھی پلاتنگ ہو نہیں ہے پھر اس کے بعد جیسے ایک ایریہ دونوں نے ڈیولپ کر دیا ہے اب یہ جو ایریہ ڈیولپ ہویا ہے میرے پاس جب اس ٹائم کاسٹ آف لینڈ فل پیٹ کروانے کے لیے لوگ آئے تھے میں نے لاسٹ یہ چینل سٹارٹ کیا تھا تو اس ٹائم میں سے جن لوگوں نے رابطہ کیا تھا تو ایک بائی تھے گجرانوالا کے میرے خیال سے سپین میں ہوتے ہیں تو انہوں نے ایک فل پیٹ کروانا تھا تو وہ آئے میرے پاس تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی مجھے ڈسکاؤنٹ زیادہ مل رہا ہے تو میں نے ان کو کہا تھا کہ کمپنی ڈسکاؤنٹ کے اوپر پییمنٹ کروا کے لوکیشن اچھی لے دی تھی ت اپ جہاں پہ بھی ناموں نشان نہیں تھا لیکن یہ تھا کہ یہ پہلا آئیہ ہے جہاں پہ انہوں نے ڈیولیمنٹ کرنی ہی کرنی ہے تو آج آپ ان کا دیکھنے کے جو پلوٹ ہے وہ آن گرونڈ آ چکا ہوا ہے وہاں پہ سب سے زیادہ جو ہے وہ کام بھی ہو چکا ہوا ہے اب وہ ڈیولیمنٹ چارجز جو ہے انہوں نے انسٹالمنٹ کے اوپر دی ہیں اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ ریل اسٹیٹ کا جتنا بھی آپ کام کریں ریلیبل بندوں کے ساتھ کام کریں کریں کریبل لوگوں کے ساتھ کام کریں اور خود آ کے اس کو وزٹ بھی کریں تاکہ آپ کی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کی جتنی بھی ریکوائرمنٹس ہوں میں ان کے اوپر کام کروں نہ کہ آپ کے ریکوائرمنٹس جو نہیں ہی ہوں ان کے اوپر آپ کو مس گائیڈ کر دوں اگر تو آپ کی جو بھی ریکوائرمنٹ ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کیا کریں انشاءاللہ تعالیٰ آپ بہترین فیزیبیلٹی نکال کے آپ کے لیے لے کے آ کریں گے میرا آپ سب کو بتایا کہ موسلی جو کام ہے وہ ارلی بڑھ گئی کام موسیل پلوٹ کے اوپر ہم کنسٹرکشن کر رہے ہیں اسی طرح ریزیڈنچل کے اوپر بھی کر رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ مزید اور بھی پروجیکٹس کے اوپر کام کریں گے یہ صرف جتنے بھی لوگ ابر سیز ہیں آؤٹ آف سیٹیس ہیں میری کوشش ہے کہ ان لوگوں کی جتنی بھی مشکلات ہیں ان میں جتنی آسانی ہو سکے ہم اپنی طرح سے جتنی کنٹریبیوشن کر سکیں اور یہ میں آپ کو جب چھے مرلاب تایا تھا تب اس کے حوالے سے کت ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں نیگٹیوٹی سے کچھ بھی نہیں ہونا یہ پروجیکٹ جب سے سٹارٹ ہوا ہے تب سے اس کے بارے میں نیگٹیوٹی ہو رہی ہے گیٹ کی شٹرنگ ٹوٹ کی تھی گیٹ وان کی اور اس سوالے سے جی بڑی نیگٹیوٹی جی میٹرو میں یہ ہوا جی اب وہ ہو گیا اس کے بعد جب یہ چھے مرلا کے ڈیل آئے جی انڈر پاس نہیں بننا انڈر پاس بن نہیں سکتا ریلوے نے انو سی نہیں دینی یہ ہو جائے گا رول جائے گی اوام یہ ہو جائے گا یہ آپ کے سامنے پلوٹس ہیں پل تین منہوں کے اندر اندر جب ہم ڈیل سیل کر رہے تھے تو تب یہاں پہ فٹ پاس وغیرہ اس طرح کا کام نہیں تھا اسوال نہیں تھی سٹریٹ لیکن دو سے تین منہوں کے اندر اندر آپ یہاں پہ ہنڈرڈ پرسنٹ پوزیشنبل پلوٹس آپ کے پاس ہیں تو کوشش کیا کریں کہ آپ اپنی انویسمنٹ دیکھیں تالی ہمیشہ ایک آج سے نہیں بچتی دو آج سے بچتی ہے جہاں پہ پولیسیز کا بھی امپیکٹ ہوگا لیکن یہ بھی دیکھیں کہ یہاں پہ ہماری طرف سے کیا غ کلتی رہ گئی ہے تو اگر ابھی تک آپ نے نیو مٹسٹی کو جب خان ویزٹ نہیں کیا تو لازمی ویزٹ کریں پروپرٹی سائیڈ کا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹیم بھی یہاں پہ مشینری کام کر رہی ہے اور ہم آپ کے لئے ویڈیو بنا رہے ہیں تو اسی امید کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی ہنستے رہیں گے مسکراتے رہیں گے اسی طرح کی ایک اور خوبصورت و اللہ حافظ